بہت سارے لوگ علم نجوم، علم جفر، ہاروسکوپ، اسٹرانومی، اسٹرالوجی سیکھنا چاہتے ہیں تو آج کی حسوسی ویڈیو اسی ٹاپک پر بنائی گئی ہے اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کوئی علم نجوم، کاہن نجومی یا ہاتھ دیکھنے والا آپ کے پاسٹ کے بارے میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہے اسی ٹاپک کے اوپر آج کی تفصیل سے ویڈیو موجود ہے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو آپ پوری ضرور دیکھیں انشاءاللہ باحکمہ ہدا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ضرور ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تین چیزوں کے علاوہ کسی نے بھی علم نجوم کے حوالے سے کچھ بیان کیا تو وہ غلطی پہ ہے اور اس نے اپنی عمر کا وہ حصہ زائع کیا اللہ پاک نے ستانوں کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ اس سے دنیا کو مزین کیا جا سکے یعنی کہ خوبصورت بنایا جا سکے ہم نے ستاروں کے ذریعے شیطان کو بگانے کا ذریعہ بنایا جس کو عام زبان میں ہم لوگ ٹوٹا ہوا ستارہ یا شہاب ساکب بھی کہتے ہیں ٹی وی میں کیا دکھایا جاتا ہے کہ وہ دیکھو جی ٹوٹا ہوا تارہ جا رہا ہے دعا مانگو قبول ہوگی اور ہماری یہ جنریشن بھی کوئی ٹوٹا ہوا ستارہ دیکھ لے تو دعا مانگنا شروع کر دیتی ہے جبکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ ٹوٹا ہوا ستارہ شیطانوں کو بھگانے کے لیے شیطانوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب بھی کوئی شیطان آسمان پر جاتا ہے کہ کوئی آسمان سے کوئی بات کوئی معلومات لے سکے تو فرشتے ان کے اوپر آگ کے گولے برساتے ہیں جو ہمیں ٹوٹے ہوئے ستارے کی شکل میں نظر آتے ہیں ہم نے ستاروں کو اس لیے بنایا تاکہ تم ستاروں کی مدد سے خوشکی سمندر اور اندھیروں میں راشتہ تلاش کر سکو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تین باتوں کے علاوہ جس نے بھی ستاروں سے کوئی علم بتایا تو اس نے اپنی زندگی کا وہ حصہ زائع کیا میرے بہت سارے بہن بھائی ہاروسکوپ دیکھنے کے لیے یا اسٹرالوجی یا پامیسٹری کے لیے کسی انسان کے پاس جاتے ہیں یا فون پہ رابطہ کر لیتے ہیں یا ٹی وی کے اوپر بھی ایسے بہت سارے پروگرامز آتے ہیں جس پہ آپ کی قسمت کا حال آپ کو ٹی وی پہ بتاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرک کیا عزیز دوستو یاد رکھیں شرک کفر ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیبہ کے مقام پر رات کو ہونے والی بارش کے بعد نماز پڑھائی اور جیسے ہی سلام پھیرا تو لوگوں سے محاطب ہو کے فرمایا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا کہا تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوئے جو ایمان لے آئے اور کچھ بندے ایسے ہوئے جو کفر کر گئے جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوئی تو وہ بندے ایمان لے آئے اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش فلا فلا ستارے کی وجہ سے ہوئی تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے علم نجوم میں سے کوئی حصہ حاصل کیا تو اس نے سخر یعنی جادو حاصل کیا اب وہ جتنا ہی یہ علم حاصل کرے گا اتنا ہی وہ جادو حاصل کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص کسی کاخن یا نجومی کے پاس گیا یا اس کی باتیں سنی اور اس کی باتوں کی تفصیل لی تو اس کی چانلی سروز تک کی نماز قبول نہیں ہوگی اور عزیز دوستو جو شخص ویسے ہی اس کے پاس گیا یعنی کہ اس نے اپنا ہاتھ نہیں دکھایا اس کا دوست وہاں پہ گیا وہاں پہ بیٹھ کے وہ صرف باتیں انجوائے کر رہا تھا یا سن رہا تھا تو وہ شخص بھی اتنا ہی گناہ گار ہوگا جتنا وہ پوچھنے یا بتانے والا خود ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ علم نجوم رکھنے والے آپ کے پاسٹ کے بارے میں کیسے آپ کو بتا دیتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک کاہن ایک نجومی آ گیا لوگ جوگ در جوگ اس کے پاس جاتے رہے جب اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معلوم ہوا تو اپنے چند صحابہ کے ساتھ جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے ان کو ساتھ لیا اور اس کاہن اور نجومی کے طرف چل پڑے جب وہاں پہ پہنچے تو لوگوں کا حجوم ان کو دیکھ کے پیچھے ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کیا تو واقعی علم رکھتا ہے تو اس نے کہا کہ آپ مجھے آزما کر دیکھ لیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چند پتھر زمین سے اٹھائے اپنی مٹھی میں بند کیے اور اس سے پوچھا چل بتا میرے ہاتھ میں کتنے پتھر ہیں تو اس نے کہا خضور آپ کے ہاتھ میں سات پتھر موجود ہیں جب وہ ہاتھ کھولا گیا تو اس کے اندر سات پتھر موجود تھے اور جب تمام صحابہ اکرام نے یہ حالت دیکھی تو وہ تاجب میں آگے اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر زمین سے چند کنکریاں چند پتھر اٹھا لیے اور فرمایا کہ اب بدا میرے ہاتھ میں کتنے پتھر موجود ہیں اس بار وہ نجومی چھپ رہا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو جھوٹا ہے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے صحابہ اکرام نے عرض کی اے امیر حلافت رضی اللہ عنہ پہلی بار اس نے بلکل ٹھیک بتایا دوسری بار یہ کچھ کیوں نہ بول سکا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا رب اس کے ساتھ دو فرشتے کرامن کاتبین لگا دیتا ہے اسی طرح شیطان بھی اس انسان کے ساتھ ایک جن جسے کرین کہا جاتا ہے لگا دیتا ہے یہ کرین بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اس انسان کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی دل کی تمام باتیں خوب جانتا ہے جب میں نے یہ پتھر پہلی بار اٹھائے تو میں نے گن کے اٹھائے جب میں نے یہ گنے تو وہ ساتھ تھے جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ پتھر ساتھ ہیں تو میرے کرین کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ پتھر ساتھ ہیں اس کرین نے اس کے کرین کو جا کے بتایا کہ اس انسان کے ہاتھ میں ساتھ پتھر موجود ہیں کیونکہ وہ جادو کرتا تھا تو اس کے جن نے اس کو بتا دیا کہ اس کے ہاتھ میں سات پتھر موجود ہیں لیکن دوسری بار جب میں نے پتھر اٹھائے تو گنے بغیر اٹھائے جب مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ہاتھ میں کتنے پتھر موجود ہیں تو میرے کرین کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکنیاں کتنے پتھر موجود ہیں تو وہ اس کے کرین کو نہ بتا سکا اسی طرح اس کاہن کو بھی معلوم نہ ہو سکا یاد رکھو علم نجوم بھی جادو ہے اور یہی جادو ایسا ہے جو لوگوں کو شرک کی طرف لے جاتا ہے تو عزیز دوستو یاد رکھیں میرے وہ بہن بھائی جو سٹارز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو اخبار میں ٹی وی میں نیوز میں ویڈیوز میں بہت زیادہ شوق سے اپنی قسمت کا حال جاننا چاہتے ہیں میرا سٹارٹ سیگیٹیریس ہے لیبرا ہے لیو ہے تو میری قسمت کا حال کیسا ہوگا تو یاد رکھیں یہ سب سے بڑا شرک ہے اور شرک کفر ہے اور کافر کا ٹکانہ جہنم ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں امان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم عطا فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ آمین اللہ حافظ